کانسٹیٹویشن کی بات کرتے ہیں جب ہم آئین پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یقیناً جناب چیرمین آپ نے آئین کے ارٹیکل آٹھ سے لے کر کے اٹھائیس تک بڑی شدومت کے ساتھ آئین پاکستان میں ذکر ہے کہ ریاست عوام کے جان و مال کی تحفظ کا اولین ذمہ دار ہے ریاست اپنے عوام کو ان کی تحریر و تقریر کی آزادی کا وہ ہمیں تحفظ دیتا ہے ریاست آئین پاکستان ہمیں اپنے عوام کے جان و مال کے تحفظ کا وہ زمانت دیتا ہے لیکن جناب سپیکر افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ عملاً ایسا نہیں ہے اتنے واقعات ہوتے ہیں جناب سپیکر کہ اگر آپ اس سال جنوری سے لے کر کے آج نومبر تک جو عملاً امان کے واقعات ہیں وہ آپ دیکھ لے آپ احران رہ جائیں گے جناب سپیکر ایک ایسا وقت بھی تھا دو آزار تیرہ سے پہلے کہ یہاں روز یہاں پر وارداتیں ہوتی تھی ہر روز یہاں چھ پانچ بندے تو روزانہ اغوا ہوتے تھے ٹارگٹ کیلنگ کا تو لاحساب ٹارگٹ کیلنگ ہوتی تھی پھر ایسا وقت بھی آیا دو آزار تیرہ کے بعد کہ ٹارگٹ کیلنگ اور اغوا براہ تاوان مکمل طور پر ختم ہوا لیکن آج ایک بار پر وہ اناثر وہ سماج دشمن اناثر وہ دہشتگرد وہ اغوا براہ تاوان میں ملوث مسلح دہشتگرد اناثر مجرمان پھر وہ سر اٹھا رہے جناب سپیکر چودہ آگست کو جب یہاں کے عوام وہ خوشی منا رہے تھے اس دن ایک جوان سالہ سید غوث اللہ ولد سید عبدالکریم جو بالکل ینگ تھا وہ ٹین کلاس کا طالب علم تھا وہ لاہور میں وہ پڑھ رہے تھے والد نے وہاں بیج آتا لیکن بدقسمتی سے وہ چھٹیاں منانے یہاں آیا تھا اس کو چودہ آگست وہ اغوا ہوا جناب سپیکر چودہ آگست سے لے کر کے پھر چار نومبر تک مسلسل ان کے والد کو ان کے بھائیوں کو فون پہ فون آ رہے تھے اغوا برہتاوان کے جو مسلک گروپ تھے ان کی طرف سے ان کو فون آ رہے تھے کہ آپ تین لاکھ ڈالر آپ اغوا برہتاوان کے مد میں آپ ادا کریں وہ بچارہ کہاں سے کہاں بھگتا رہا کبھی آئی جی آف ایس کبھی سی چی پیو آف ایس کس کس کے پاس وہ چلا جاتا رہا لیکن اس کی وہاں کسی بھی جگہ کوئی شنوائی نہیں ہوئی مطلب یہ اتنے ایڈوانس دور میں جب دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچی ہے جب جدید مشنریہ آئی ہے جو تمام موبائل اللوکیٹر کے ذریعے اسے چیک کیا جا سکتا ہے لیکن وہ بچارہ اس کا والد سید عبدالکریم آغا وہ بٹکتا رہا کہ یہ فون ہے وہ ایسا بھی تک کہ وہ آئی جی صاحب کے پاس بیٹھے تھے وہ اغوا برہ تاوان کی لوگوں کا فون آتا رہا وہ سنتا رہا دو ماہ بیس دن تک ان کو فون پہ فون آ رہے تھے وہ تاوان کا مطالبہ کر رہے تھے لیکن اس دوران کوئی کاروائی نہیں ہوئی کوئی لوکیٹر کام نہیں آسکا کوئی ادارہ کام نہیں آسکا کوئی ایجنسی کام نہیں آسکی اور جب لاز جب ان کے باتیں ہو رہی تھی تو دو نومبر کو اس کے والد نے پچاس لاکھ روپے تاوان کے مد بھی اس نے آدھا کر دیے دو نومبر کو لیکن چار نومبر کو اس کی لاش قلعہ عبداللہ سے ملی جناب سپیکر اب آپ خود سوچ لیں کہ امارے عوام کا اپنے حکومتوں پر اس ریاست پر اعتماد کتنا رہے گا جب ایک دن تو نہیں تا دوس دو ماہ بیس دن یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اسی دن وہ غائب رہا اگر آپ گھنٹوں کا حساب لگائے سینکڑوں گھنٹے بن رہے ہزاروں گھنٹوں گھنٹے بن رہے ان ہزاروں گھنٹوں میں بھی وہ سید غوثاللہ وہ بازیاب نہیں ہو سکا جناب سپیکر اور اس کی لاش ملی اور پھر کوئی حکومتی شخص کوئی حکومتی شخص اس کے گھر نہیں گیا ایون اوزارہ کو تو آپ چھوڑے وزیراعلا صاحب کو تو آپ چھوڑے سیکریٹری صاحب کو تو آپ چھوڑے پولیس کا کوئی ایسے چو بھی ان کے گھر نہیں گیا فاتیخوانی کیلئے ان کو وزیراعلا حوث بلایا گیا جناب سپیکر جناب چیرمین ایک نئی ریت بڑھ گئی ہے کہ جو لوگ اس تحریک انصاف کے حکومت میں یہ نئے سلسلہ شروع ہوا جو بیچارے مضروب ہوتے ہیں جن کے بچے قتل کیا جاتے ہیں جن کے بچے دہشتگردی میں شہید ہوتے ہیں ان کو پریزیڈنسی بلا کر وہاں فاتیخ کیا جاتا ہے ان کو پرائم منسٹر آوز بلا کر کے ان سے فاتیخ لیا جاتا ہے ان کو سی ایم آوز بلایا جاتا ہے وہاں فاتیخ کیا جاتا ہے یہ تو ہماری روایت نہیں ہے وہ تو آپ کو گھر جانا ہوگا اس کا اس کے گھر میں بیٹھ کر کے اس کے دلحیز پہ بیٹھ کر کے آپ نے فاتیخ کرنا ہے اس سے جو ہے انتازیت کرنی ہے جناب سپیکر اب آپ خود اندازہ لگائیں جب محترم جام صاحب کے والد محترم یہاں وزیریالہ تھے اس وقت وہ گئے تھے کلا عبداللہ اس وقت وزٹ پہ شیلہ باق کے مقام پر اس کو بریفنگ دی جا رہی تھی اس وقت کے ڈپٹی کمیشنر نے کہاں کہ کہ کلا عبداللہ میں کوئی گیارہ مسلپ گروپ ہے یہ وزیریالہ کو بتایا جا رہا ہے اس وقت پھر درمیان میں جناب سپیکر پوری لا قانونیت تھی وہاں لیکن میں وہ سوق سے کہہ سکتا ہوں مجھے یقین ہے اور ہم نے کر کے دکھا ہے جب دو آزاد تیرہ میں ہماری اقوانت آئی اس تمام کلا عبداللہ میں ایک اقوان برہ تاوان کا واقعہ نہیں ہوا اس لیے کہ ہم نے ان مسلک گروپوں کے خلاف کاروائی کی ان کو شکنجے میں لائے گیا قانون کے شکنجے میں لائے گیا ہم نے کلا عبداللہ کا سڑک بھی بنایا اور وہاں پہ ہم نے لائن آرڈر کی سیچویشن بھی وہاں پر ہم نے قائم کی نہ صرف وہاں قائم کی پورے صوبے میں ہم نے قائم کی آپ اٹھا کر دیں گے جنابی چیئرمین دو آزار تیرہ کے بعد دو آزار چودہ پندرہ میں آپ ریکارڈ اٹھا کر دیں کہ سولہ میں کہ کتنے بندیں اس وقت آگاہ ہوئے تھے کتنے بندوں کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی تھی یہ ٹھیک تھا بڑے واقعات ہوتے رہے جو پورا خطہ اس سے متاثر ہے پورا افغانستان پاکستان پورا خطہ ان بڑے بڑے دہشتگردی کے واقعات سے وہ متاثر ہے لیکن ان سماج دشمن اناثر کے خلاف جو اغواب رہتاوان میں ملوث تھے جو ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہوا کرتے تھے ان کے خلاف تو کاروائی ہوئی لیکن آج وہ پھر وہی لوگ کالے شیشوں میں گوم رہے ہیں ان کے ساتھ کارڈ موجود ہے ان کے خلاف جب جاتے چیک پوسٹ پر ہمیں تو رکا جاتا ہے ان ایم پی اے سائبان کو ہمارے پاس لیویز کے حکومت کے چار بندے ہمارے پاس ہیں لیکن ان کے پاس لا تعداد ایسے لوگ مسلح لوگ ہیں یہ کیسے پر رہے کس نے انہیں اجازت دی ہے کہ ان شہرہوں پر کون سی حکومت نے اجازت دی ہے کیوں کر ان کے ساتھ مسلح لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی ٹکے باقی ہمارے انٹائر د پروینس وہ گھومتے ہیں آپ اس بات کے گواہ ہے جنابِ چیئرمین آپ کا اپنا حل کا اس بات کا گواہ ہے کہ کتنے وہاں پہ ڈیتھ سکوٹ ہوتے تھے اب بھی شاید دوبارہ وہ آ رہے ہیں اور یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے جنابِ میں قانون کی زبان تو ملک صاحب سمجھتے ہیں ایک افسکانڈر کہتے ہیں وہ 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 وزیرِ اللہ کے ساتھ بیٹا ہوا ہے وہ وزیرِ اللہ کے ساتھ بیٹا ہوا ہے یہ کیسا ہے ریاست ہے جنابِ چیئرمین یہ جنابِ چیئرمین آپ سن لے آپ سن لے آپ اجازت لے کے بات کریں آپ اجازت لے کے بات کریں جنابِ چیئرمین آپ میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو موقع دیا جائے گا آپ میں بتاؤں گا آپ کو پھر آپ ایکشن اٹھائیں گے دنش میں بتاؤں گا ٹھیک ہے میں بتاؤں گا میں ان کو بتاؤں گا کہ یہ پھر ایکشن اٹھائیں گے اس کو ان میں اتنی جرت ہوگی یا نہیں ہوگی ہاں ہاں جنابِ چیئرمین جناب شہر میں ہم اس ملک کے شہری ہیں ہم اس ملک کے برابر کے شہری ہیں کیوں ہیں اس لیے کہ ہم اس ملک کا حصہ ہے ہماری سرزمین پشتنخواہ وطن اس ملک کا حصہ ہے ایک لاکھ پچپن آزار سکوائر کلومیٹر یہ اس ملک کا حصہ ہے ہم اس آئین کے پابند ہیں بلوچ عوام اس ملک کا حصہ ہے سندھی عوام اس ملک کا حصہ ہے پنجابی عوام سرائیکی عوام اس کا ملک کا حصہ ہے اور جب ہم اس ملک کا حصہ ہے جب میں پشتون ہو کر ایک پنجابی کے ساتھ اس ملک میں رہنے کے لیے تیار ہوں کیوں تیار ہوں کہ ہمارے درمیان یہ معاہدہ ہے یہ آئین پاکستان ہے اگر اس آئین پاکستان کو آٹھائے جائے پھر ایک پنجابی بولنے والے سے جس کی میں نہ زبان سمجھتا ہوں نہ کچھ سمجھتا ہوں اس کا پشتون کے ساتھ کیا واسطہ ہوگا تو ہم اس ملک کے اس لیے کہ اس آئین کے تحت یہ آئین ہمیں تحفظ دیتا ہے کہ اس ملک میں آپ کا عزت محفوظ ہوگا آپ کے حقوق محفوظ ہوں گے آپ کے لیے اختیارات ہوں گے آپ کا سر و مال کا تحفظ ہوگا اس ملک میں جناب سپیکر ابھی آپ دیکھ لیں میں کیا گنوں کہ کتنے واقعات ہوئے ہیں ہم نے یہاں مطالبہ کیا کہ چمن میں واقعات ہوئے کتنے واقعات چمن میں ہوئے چمن میں مدرسہ میں وہاں پر آفظ متی اللہ کے اس میں بم دماغہ ہوا پشین میں واقعات ہوئے کلسیف اللہ میں لیویز آفظ اران اس کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی لورلائی میں پانچے واقعات ہوئے ڈی آئی جی آفیس میں واقعہ ہوا اس کے خلاف وہاں پہ پر پرامندرنا تھا ابراہیم لونی پروفیسر کو شہید کیا گیا اس کا افعیہ کاٹا نہیں جا رہا تھا لال کٹائی کا واقعہ ہوا سنجاوی میں ہر نائی میں واقعہ ہوئے کوستل آئیوے پہ واقعات ہوئے کوئٹہ میں واقعات ہوئے آزار گنجی میں ہوئے یہاں پرسن آباد کے مسجد میں واقعہ ہوا ہم نے سمپل سا مطالبہ کیا کہ ان تمام واقعات کا بشمول سید غوث اللہ جس کی ٹارگٹ جو آوا کیا گیا ان تمام واقعات کا ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنائے جائے کہ کون یہ واقعات کر رہے ہیں اس کے پیچھے ہے کون تو کیوں حکومت فیکٹ فائنڈنگ کمیشن نہیں بنا رہی ہے بناو فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بناو جسٹس فائز عیسیٰ نے کوئٹہ کے آٹھ آگست کے واقعے پر جو کمیشن بنا ہے اس نے وہاں اسلام آباد فیض آباد کے چورنگی پہ جوتا تھماشا اس نے رپورٹ دی بناو اس طرح ایک کمیشن یہاں بناو وہ ان تمام واقعات کا وہ جائزہ لے رپورٹ پیش کرے کہ ان تمام واقعات کے پیچھے ہے کون کیوں کر دن دارے اس قسم کے واقعات ہو رہے آج بھی میرا مطالبہ ہے کہ اس فیکٹ فائنڈنگ کمیشن کے ذریعے ان تمام واقعات کا ان تمام واقعات کی انکوائری کی جائے وہ کمیشن اپنا رپورٹ دے دے اس پہ شاید حکومت پہ اس پہ کونسی قباہت ہے کہ حکومت ہمارا یہ مطالبہ تسلیم نہیں کر رہا ہے ہم نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کا جو بائیس لکات ہے اس پہ عمل کیا جائے اس پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے اس میں کیا پابندی ہے جناب اسپیکر میں آپ کے توسط سے میری استعداء ہوگی حکومت سے کہ سید غوث اللہ شہید جو ینگ تھا جوان سالہ تھا اب اس نے اپنی عمر کی صرف چودہ پندرہ بہارے دیکھی تھی اب اس کے لئے آگے بھی زندگی تھی لیکن دشمنوں نے اس کو اس بے دردی سے شہید کیا کم از کم اس کے قاتلوں تک تو حکومت پہنچے حکومت یہ کرے نہ کہ حکومت ان کے قاتلوں کو اغواب رہتاوان کے مسلک گروپوں کو تو وہ بے نکاب کرے ان کو گرفتار کرے یہ حکومت کیوں نہیں کر سکتی ہے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا جناب چیئرمین صاحب کہ آپ نے اس اہم موضوع پر مجھے کچھ بولنے کا موقع فرم کیا اور میرے یہی مطالبہ ہوگا کہ ان تمام واقعات سمیت سہید غوثلہ کے اغوا میں ملوث ان کے شہادت میں ملوث اغواقاروں کو دہشتگاردوں کو بے نکاب کیا جائے انہیں گرفتار کیا جائے اور انہیں قرار واقعی سزا دی جائے تینکیو جناب چیئرمین شکریہ جناب نصر اللہ صاحب